اللہ وبرکاتہ حضرت شیخ حضرت مولانا پروفر حافظ عطیق اللہ عمر صاحب صدر جمعیت اسابدہ پاکستان میں ان سے اعتماس کروں گا محتبانہ اعتماس کروں گا اور ہمارے لئے یہ فخر کی بات ہے آج ہمارے درمیان وہ موجود ہے میں اہلِ علاقہ کو اور جامعہ کی انتظامیہ کو یہ مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ پروفیسر عطیق اللہ عمر صاحب ہمارے پاس آئے میں ان کا بھی تہہلیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں میری مراد سلسلیلت شیخ پروفیسر حافظ عطیق اللہ عمر صاحب صدر جمعیت اسابدہ پاکستان الحمدللہ وکفا و سلامنا علی عباده اللذین استفا اللہم سلی و سلیم علی محمد و علی محمد قما توحب وترضا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قبر مقتن انداللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ہم سازے غمیں دل چھڑیں گے کوئی سننے والا ہو کے نہ ہو ہم سازے غمیں دل چھڑیں گے کوئی سننے والا ہو کے نہ ہو نغمات دل مخزون پہ کوئی سر دھننے والا ہو کے نہ ہو اور آنکھ کے گوشے گوشے سے اب خون ٹپکنے والا ہے ہر آنکھ کے گوشے گوشے سے اب خون ٹپکنے والا ہے بکھریں گے ہزاروں لالوں گہر کوئی چننے والا ہو کے نہ ہو تاریفات کبریائی عزت و عزت شان و شوکت بلندی و رفعت حاکمیت علوہیت ربوبیت اور وہدنیت کے تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ وہدہو لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہے جس اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ اس وقت بھی موجود تھا اور جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی ملی امیٹ ہو جائے گی تباہ و برباد ہو جائے گی نیست و نابود ہو جائے گی یعنی کائنات میں کچھ بھی نہیں رہے گا اللہ اس وقت بھی موجود رہے گا یعنی اللہ کل بھی زندہ تھا اللہ آج بھی زندہ ہے اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا تمام تر جائے سرود و سلاة و سلام سید دو جہاں نبی کل زمان سید المومنین سید المتقین سید المسلمین سید المجاہدین سید الابلین والاخرین سید کائنات سید انسانیات سید اخلاقیات سید سماجیات سید معاشیات سید سیاسیات سید الکل ختم الرسل فخر الرسل سردارِ انبیاء سرطاجِ انبیاء جنابِ احمدِ مُشتبا محمدِ مُصطفی ارواحنا لَهُ الْفِدَا صلی اللہ علیہی وَعْلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اَجْمَعِينُ وَسَلَّمُ کی پاک پاکیزہ مقدس متاہر اور مبارک ذاتِ گرامی کے لیے بڑی ہی مبارک بات کے مستحق ہیں ہمارے اس مرکز کی انتظامیاں کے تمام افراد حضرتِ حافظ صاحب حافظہ اللہ سے لے کر سارے کے سارے وہ لوگ کے جو اس جامعہ کی خدمت کر رہے ہیں لائقِ سطح تحسین ہیں اس جامعہ کے اساتذہ اکرام معلمین و معلمات اور قابلِ مبارک بات ہیں وہ طلبہ اور طالبات کہ جو یہاں اللہ کے فضل و کرم سے دینِ اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر مبارک بات کے مستحق ہیں ان کے والدین کہ جنہوں نے آج کے اس زمانے میں اپنی اولاد کو اللہ کے دیت کے لیے وقت کیا ہے اللہ سے دعا کریں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما ایک اندازے کی مطابق سالانہ اس پاکستان کے اندر دس ہزار سے زیادہ طالبِ علم ہیں طالبات ہیں جو ہر سال درسِ بخاری لے کے فارغ و تحصیل کی سند حاصل کرتے ہیں اب یوں کہہ لیں ایک سال میں پاکستان کے اندر دس ہزار کامس کم دس ہزار علماء کرام تیار ہوتے ہیں یہ میں سارے مسالک کی بات کر رہا ہوں اہلِ حدیث اہلِ سنت برلوی دیوبندی اور جتنے بھی مسالک دس ہزار علماء کرام اس پاکستان میں ہر سال نئے اس کافلے کے اندر شامل ہوتے ہیں اور حفاظِ اکرام کی تعداد کے تو کیا کہنے ایک محتاط اندازے کی مطابق پاکستان میں سالانہ حفاظِ اکرام کی تعداد اس سے تین گناہ زیادہ دے یعنی تیس ہزار سے زیادہ ہر سال حفاظِ اکرام جو ہے وہ اللہ کے قرآن کو مکمل یاد کرتے ہیں حفظ کرتے ہیں یہ دونوں باتیں بڑی خوبصورت بھی ہیں اور خوش ہونے والی بھی ہیں اور سبحان اللہ کہنے والی بھی ہیں دس ہزار علماء تیس ہزار سے سانہ حفاظِ اکرام ہر سال پاکستان کے اندر یہ میں اس پاکستان کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی لوگوں نے دین سے مو موڑ لیا ہے لوگ جی اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھاتے میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا آج بھی اس پاکستان کے لاکھوں دینی مدارس کے اندر تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ طلبہ و طالبات جو ہیں وہ اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو پڑھ رہے ہیں تین باتیں ہوگئے علماء بھی بڑے ہیں حفاظِ اکرام کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور دین سے محبت اور تعلق رکھنے والے طلبہ و طلبات ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے یہ تینوں باتیں آپ کے ذہن میں آگئی ہیں تو چوتھا میرا ایک سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ پھر امام بخاری کیوں نہیں پیدا ہوتے آج کوئی امام مالک کیوں نہیں بنتا آج کوئی احمد ابن حنبل کیوں پیدا نہیں ہوتا آج کوئی رابعہ بسنی کیوں تیار نہیں ہوتی آج کوئی امام حاکم کیوں نہیں بنتے آج کے دور میں امام شافی کیوں پیدا نہیں ہوتے مدارس بھی زیادہ مساجد بھی زیادہ طلبہ و طالبات بھی زیادہ پڑھانے والے بھی زیادہ پڑھنے والے بھی زیادہ اور اللہ کے دین سے پیار اور محبت کرنے والے بھی زیادہ اور مدارس کی تعداد بھی بے پناہ گلی گلی مدرسے ہیں شہر شہر مسجدیں ہیں جن رات جلسے ہیں سبح و شام اس وقت جس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں ہمارے اس پنجاب کے اندر سینکڑوں کانفرنسے ہو رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں آپ بھی محبت سے تشیف لائیں اور ہر جلسے میں لوگ ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے دین پڑھانے والے بھی ہیں دین پڑھانے والے بھی ہیں دین سننے والے بھی ہیں دین سنانے والے بھی ہیں ایک سے ایک اچھی گفتگو کرنے والے بھی ہیں دین سے پیار کرنے والے بھی بڑے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ناتیں پڑھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے تلاوت کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہماری نسل یہ قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں سوال پھر وہی ہے امام بخاری کیوں پیدا نہیں ہوتے اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم بہت زیادہ ہے عمل نہیں ہے اور وہ کہ جو اقبال نے کہا تھا کہ اقبال بڑا اپنشک ہے من باتوں میں مولیتا ہے گفتار کا غازی بند تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا اور وہ کہ جو اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں امام کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا وہ کے جو اقبال نے کہا تھا عمل سے بنتی ہے زندگی بنتی ہے جنت بھی چاہینا بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری کہنا بہت آسان ہے لفظوں کے کھلاڑی بڑے ہیں الفاظ کے گھرک دندے ہیں اور دل رات ساری ساری رات کی تقریریں عمل نہیں ہے وہ کردار نہیں ہے جو احمد ابن حنبل نے پیچ کیا تھا امام مالک نے پیچ کیا تھا رحمت اللہ علیہ کلاس میں تشریف لائے امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی موتہ امام مالک یہ حدیث کی کتابوں میں جامع اور احمد کتابوں میں اس دنیا کی سب سے پہلی بڑی کتاب ہے بہت بہت لکھی گئی اس سے پہلے بھی اس کے بعد اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امام مالک جو ہیں یہ امام مخاری رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد کلاس میں تشریف لائے تو چہرے پہ خوشی کے آثار تھے اور کوشش کیا کرو اپنے چہرے پہ خوشی کے اثرات رکھا کرو میں نے کہیں پڑا ہے خوش رہنا اللہ کی نعمتوں کا عملی اظہار ہے میں نے دیکھا لوگوں کو مسجد میں بیٹھے ہوتے پریشان ہوتے چہرے پہ رونک ہی کوئی نہیں آپ کو خبر ہے آپ کہاں بیٹھے میرے رب کے گھر میں بیٹھ کر جس بندے کے چہرے پہ رونک نہیں آتی اسے شاید احساس نہیں ہے کہ میں کہاں بیٹھا اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے اس کی توفیق سے آیا ہے کسی ایرے غیرے کو ہم اپنے گھر میں نہیں داخل ہونے دیتے جس سے تعلق ہو یا بنانا ہو یا جس سے کوئی رشتہ سمجھتا ہے اسے اپنے گھر میں بلاتا ہے ایمان والوں ایمان سے کہہ رہا ہو خوش ہو جاؤ آسمان والے نے آپ کو کوئی سند کیا ہے اپنے گھر میں بلاتا ہے اپنی مرضی سے کوئی نہیں آیا وہ ہمارے بھائی کہتے ہیں نا اپنے انداز میں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ہمارا ایمان ہے کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا جس کو رب بلاتا ہے وہی اس کے گھر میں آتا ہے اس لئے مسجد میں آکے خوش ہوا کرو مسجد سے نکلتے ہوئے رب کا شکریہ آدھا کیا کرو عبادت تو کرنی ہے اس کا شکر گزار رہا کرو کہ اس نے آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق اطاف فرمائی ہے اللہ آپ بھی آتے رہے اور ہماری نسلیں بھی مسجدوں میں آتی رہے امام مالک کے چہرے میں خوش ہی ایک طالب علم بول کے کہتا ہے استاد جی آج بڑے خوش لگ رہے ہیں لگتا ہے حدیث کی کتاب موتہ امام مالک مکمل ہو گئی لکھ رہے تھے اور طالب علموں کو بھی پتا تھا کہ استاد جی کتاب لکھ رہے ہیں چہرے پہ خوشی کا اندازہ لگاتے ہوئے طالب علم نے کہا استاد جی لگتا ہے کہ حدیث کی کتاب مکمل ہو گئی ہے امام مالک رحمت اللہ یہ فرماتے ہیں بیٹا یہ بات ٹھیک ہے کہ موتہ امام مالک مکمل ہو گئی ہے خوشی کی بات ہے میرے لئے اللہ کی رحمت ہے اس کی برکت ہے اس کی توفیق ہے لیکن اگر سوال آپ نے کیا ہے تو پھر میرا جواب آپ دیان سے سنو اور یہ چنگی عمر صدو کے علاقہ میں بیٹھے ہوئے مسلمان بھی سنیں یہ سننے والی بیٹیاں بھی سنیں ماں بہنیں بھی سنیں بچے بڑے جوان بھی سنیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو جواب دیا نا وہ اصل مسئلہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ امام مالک کیوں پیدا نہیں ہوتے کہا بیٹا مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میں نے موتا امام مالک ساری مکمل لکھ لی ہے ہزاروں عنی سے لیکن اگر آپ نے پوچھا ہے تو پھر اصل خوشی اس بات کی ہے اس ساری کی ساری موتا امام مالک کے اندر اس پوری حدیث کی کتاب کے اندر کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں میں نے خود عمل نہیں کیا یہ اصل وجہ ہے یہ اصل مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں حضرات حدیث سے زیادہ کی بجائے تھوڑی بھی پڑھ لیں جل سے لمبے چوڑے کروانے کی بجائے تھوڑے بھی کر لیں لیکن عمل اصل چیز ہے جس کی کمزوری میرے میں بھی ہے اور آپ کے اندر بھی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے دھیروں فرامی میں نے کچھ روز پہلے راولپنڈی جانے کا اتفاق ہوا وہاں ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں سید طالب الرحمن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ میں نے ایسے بیٹھے بیٹھے پوچھا میں نے کہا استاد جی کتنی حدیثیں اللہ کے پیغمبر کی ہمارے پاس پہنچی چھوٹی سے چھوٹی کتاب بھی ہے بڑی سے بڑی کتاب بھی ہے لیکن سارے کے سارے فرامیر جو اللہ کے پیغمبر کے محفوظ ہوئے ہیں صحابہ نے ان کے شگردوں نے شگردوں کے شگردوں نے تابعین نے تبا تابعین نے محدثین نے علماء اکرام نے آئمہ دین نے جو محفوظ کیے ہیں کتنی حدیثیں کل اللہ کے پیغمبر کی ہوں گے فرماتے ہیں تقریباً ایک لاکھ حدیث ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو ہمارے تک پہنچی ہے اللہ جزائے خیر دے ان محدثین کو جنہوں نے محنت کی ہے اور ایسی ایسی محنت کی کہ ایک محدث امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کے پاس حدیث حاصل کرنے کے لئے پہنچیں امام صاحب سے ملاقات ہوئی کہا میں آپ سے حدیثیں سیکھنا چاہتا آج تو ہمارے ہاں سہولیات ہیں کوئی نہیں سیکھتا اساتذہ ہیں کوئی نہیں سیکھتا کم ہیں لو زوق شوق اتنا نہیں ہے امام احمد بن حمل فرماتے رحمت اللہ کہا حکومت نے میرے پر پبندی لگائی مجھے نظر بند کیا ہوا ہے گھر کے اندر میں پڑھا نہیں سکتا مجھے اجازت نہیں ہے اب اس کے اندر طالب علم کے اندر شوق اتنا ہے کہا امام محترم کوئی بات نہیں ہے میں اس شہر میں کسی جگہ پہ رہائش رکھتا ہوں اور اس شہر میں میں بھکاری بن کے رہتا ہوں فقیر مانگت بن کے رہتا ہوں روزانہ میں آپ کے دروازے پہ آیا کروں گا کھانے پینے کی صدا لگایا کروں گا آپ گھر سے باہر تشریف لانا مجھے تھوڑا سا آٹا دے دینا ساتھ ایک اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنا دینا میں اسی طرح پڑھتا رہو فرماتے ہیں امام مال امام عحمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے اس شہر نے روزانہ کی ایک حدیث فقیر بن کے حاصل کی اور تین سو حدیثیں امام صاحب سے حاصل کر کے رخصت ہوئے تین سو دن تک یہ طالب علم شہر میں منگت بنا رہا فقیر بنا رہا جنہیں ذوق اور شوق تھا اور جہاں تک حمل کی بات ہے ساد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی بھی ہیں اللہ کے پیغمبر کے مامو بھی ہیں اور پتہ ہے اللہ کے پیغمبر ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے میرے مامو جیسا کوئی مامو لائے فخر کیا کرتے تھے اور ایک خوبصورت اور بات بتاؤں آپ نے سنا ہوگا صحابہ اکرام اللہ کے پیغمبر سے جب اظہار محبت کی انتہا کرتے تھے تو وہ عربی کا ایک جملہ بولتے تھے فداقہ ابی و امی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو یہ سارے صحابہ اللہ کے پیغمبر کو کہتے تھے چند خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے فداقہ ابی و امی یعنی کائنات کا امام ان کو کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو اور یہ ساتھ بن نبی و قاص رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ ہے کہ جنہیں کائنات کے امام نے کہا تھا ساتھ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو یہ وہ خوش نصیب انسان ہے کائنات کے امام کے پاس آئے اور ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہا اللہ کے پیغمبر اللہ سے دعا کرو میں مستجاب الدعوات بن جاؤں مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جس کی ساری دعائیں قبول ہوتا ہے اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں پتے کی آپ کو بتا آپ کی دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں یہ بات پلے باندھ لو میری دعا اتنی قبول ہوتی ہے جتنا مجھے دعا کے قبول ہونے کا یقین ہوتا ہے زیادہ یقین کر لو زیادہ قبول ہو جائیں گے کہو میری دے سننی کوئی نہیں پھر سننی کوئی نہیں جتنا یقین ہوگا اتنی دعا قبول ہوگی یہ شرط ہے اللہ کی پیغمبر علیہ السلام سے کہا ساد ابن ابی وقاس نے اللہ کی پیغمبر میری لئے دعا کریں اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے اس مجلس میں بھی کسی کا دل کرتا ہے کہ اللہ آپ کی ساری قبول کر لے نسخہ اللہ کی پیغمبر والا بتاؤں گا عمل آپ کر لینا کائنات کے امان فرماتے ہیں ساد حلال کی روٹی کھانا شروع کر دے اللہ تیری کوئی دعا کبھی زائے نہیں کرے گا ساد نے اتنا عمل کیا ساری زندگی حلال کا لکمہ کھایا مسلمانوں کی ایک جنگ ہو گئی ساد اس کے کمانڈر ہے بڑی مشہور جنگ ہے جسے جنگ قادسیہ کہا جاتا ہے اور یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں نے دریا کو بھی کراس کیا تھا وہ جسے اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دھوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اس پوجھ کے کمانڈر ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کے یقین اتنا ہے فوج کڑی ہے دریا کو پار کرنا ہے ساد ابن ابی وقاص اپنے فوجیوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں بھائیو اس دریا کے اندر اپنے گھوڑے دھوڑا دو گھوڑے بھی پار لگیں گے تم بھی پار لگو گے تمہارے سامان کی اگر 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 کہیں گر گئی دریا میں گم ہو گئی تو مجھ سے جا کے مصول کر لینا سارا لشکر دریا کو عبور کرتا ہے صحیح سلامت کنارے کے پار گئے تو ایک فوجی آیا مجاہد آیا آکے کہنے لگے ساد آپ نے وعدہ کیا تھا سوئی بھی گم ہو گئی تو میرے سے لے لینا میرا ایک پیالہ گم ہو گیا مٹی کا پیالہ ہے دریا میں کہیں گر گیا ہے اپنے وعدے کے مطابق مجھے واپس کرو سادی بھائیو قاس رضی اللہ تعالی اسی دریا کے پاری سے فضو گیا اور دریا کے کنارے دو نفل ادا کیے اور آسمان والے سے کال ملالی ہاتھ اٹھائے اللہ تو جانتا ہے میں نے تیرے نبی سے وعدہ کیا تھا میں ساری زندگی حلال کا لکمہ کھاؤں گا ساری دنیا جانے نہ یا جانے تو تو جانتا ہے میں نے کبھی حرام کا لکمہ نہیں کھایا اور تیرے نبی نے یہ دعا دی تھی اگر میں حلال کا لکمہ کھاؤں گا تو اللہ میری ساری دعایں قبول کرے گا تیرے نبی کے وعدے سچے ہیں تیرے وعدے سچے ہیں میں نے جو کہا نبی سے وعدہ کیا میں نے مکمل عمل کر کے دکھایا جو کائنات کے امام نے میری ڈیوٹی لگائی میں نے اس پر عمل کیا ہے اور عمل کرنے والوں کا فائدہ کیا ہے میں نے ساری زندگی نہ خود حرام کا لکمہ کھایا نہ اپنی اولاد کو کھلایا ہے آج تیرے دربار میں میری درخواست ہے میں نے تیرے مان پہ بڑا وعدہ کیا تھا اگر کوئی چیز گم ہوگی میں واپس کروں گا میرے مجاہد کا پیالہ مجھے واپس چاہیے اور تاریخ کے اگلے صفحے پر لکھا ہے سعید بن ابی وقاس کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے کائنات کی آنکھ دیکھ کے حران ہیں آسمان بھی حران ہے زمین بھی حران ہے ایک تریاں کی نہرائی اور اس لہر کے اندر سے وہ مٹی کا پیالہ اٹھا کے سعید بن ابی وقاس کے چھولی کے اندر جال دیا کب ہوتا ہے جب عمل کیا جائے لوگو رب بھی وہی ہے رسول بھی وہی ہے کلمہ قرآن بھی وہی ہے حدیث فرمان بھی وہی ہے اور اس کے بعدیں بھی وہی ہے کاش کہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں ہماری دنیا بھی اللہ سمبھارے گا ہماری آخرت بھی اللہ سمبھارے گا عمل عمل کی کمی ہے اور جن کا ہم نام لے کر اور جن کی لکھی ہوئی حدیثیں آج ہم پڑھاتے ہیں کبھی آپ نے غور کیا ہے آج کا کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے کتاب اچھے پپر والی ہے اچھے پرنٹنگ والی ہے اچھا پیسہ لگا رہا ہے شوق سے خریدی ہے سو سال دو سو سال پرانی کتاب نہیں ملتی ختم ہو جاتی ہے اور جنہوں نے آج سے آٹھ اٹھ نونو یا ہزار ہزار سال پرانی کتاب لکھی ہے آج بھی وہ آپ کے ہمارے تعلیمی اداروں میں پڑھائی جا رہے ہیں کہاں سے امام بخاری اٹھے تھے اور جا کر اللہ کے پیغمبر کی حدیثِ سوخاری کو اکھا تھا آج کتنا عرصہ ہو گیا تقریباً گیارہ بارہ سو سال ہو گئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب آج بھی پڑھائی جا رہی ہیں ان کا صدقہ جاریہ آج بھی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ صحیح بخاری کے اندر تقریباً ساڑھے سات ہزار حدیث ہے یہ مشہور بات ہے طالب علموں کو زیادہ پتا ہے طالبات بیٹھیوں کو پتا ہوگا اساتزہ نے بتایا ہوگا لیکن صرف ساڑھے سات ہزار حدیث نہیں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے وضو کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کو لکھنے کے لیے ساڑھے سات ہزار مرتبہ وضو کیا ہے بات اتنی سادہ نہیں آپ کو بتا ہے وضو کا برکت کیا ہے فرمایا جب کوئی وضو کرتا ہے اس کے بعد دعا پڑتا ہے یہ اتنا عمل وضو کیا دعا پڑی اللہ اس کے لیے آسمان میں جنت کے آٹھوں کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے پھر سنیے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ ہے کہ جن کے عمل کی سچائی ہے کہ صرف بخاری لکھتے اللہ کی جنتوں کا ساڑھے سات ہزار مرتبہ اللہ کی جنت کا دروازہ امام بخاری کے لیے کھلا ہے کائنات کے امام کی حدیث کا ترجمہ یہ بنتا ہے ساڑھے سات ہزار مرتبہ جنت کی آٹھوں کے آٹھوں دروازے جس کے لیے کھلے ہوں اس کا نام امام بخاری ہے فرماتے ہیں میں نے کوئی حدیث جو ہے وہ بغیر استخارے کے نہیں لکھی استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے مشورہ کرنا سادہ زبان میں اس کا بقیدہ طریقہ ہے دو نفل پڑھیں استخارے کی دعا پڑھیں اللہ سے مشورہ کرنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف بخاری لکھنے کے لیے ساڑھے سات ہزار استخارے کیے ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ تیسری بات بھی بتاتے ہیں فرماتے ہیں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے دو نفل پڑھیں مانا کیا ہے ایک بخاری چکر کی اور بھی کتابیں صرف صحیح بخاری لکھنے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پندرہ ہزار نفل پڑھا ہے اور جس کتاب کے لکھنے کے لیے ساڑھے سات ہزار سے زائد مرکتا وضو کیا جائے استخارہ کیا جائے پندرہ سولہ ہزار نفل پڑھے جائے اس کتاب کو پھر یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ آساہ الكتابی بعدہ کتاب اللہ البخاری اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی سب سے صحیح سب سے جامع سب سے کامع سب سے اقوال اور سب سے افضل اگر کوئی کتاب ہو سکتی ہے تو محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ کیلئے کی صحیح بخاری ہے عمل کیا ہے آج ہمارے اندر اس کی کمی ہے جن بیٹیوں نے مکمل بخاری پڑھی ہے جن بچوں نے قرآن پڑھا ہے میں ان سے یہ درخواست کروں گا اللہ کا دین عمل مانگتا ہے اللہ کا دین اتنا علم سے نہیں پھیلتا جتنا عمل سے پھیلتا ہے اور ایک جملہ میں کئی مار بولتا ہوں اپنی گفتگو میں آج پھر آپ کے لئے بھی بولتا ہوں آپ سیرہ تو نبی کے سننے سنانے والے ہیں ناتیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں ماشاءاللہ ہماری جماعت میں بڑے ناتخان اب آگئے ہیں کبھی ہمیں تانہ سننے کو ملتا تھا وہاں بھی ناتیں نہیں پڑھتے لیکن ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے پیارے بھائیوں کو بیٹوں کو دوستوں کو عزیزوں کو عبدالعظیم ربانی ہیں شعب الرحمن حسانی ہیں ابھی ایک بیٹا میرے آنے سے پہلے چھوٹا عمر کا بیٹا ہے مجھے نام یاد نہیں ہے نات پڑھ رہا تھا نظم پڑھ رہا تھا اللہ کی قسم وہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے بیٹے مسجدوں میں آتے ہیں جن کی بیٹیاں قرآن پڑھتی ہیں اور اس سہر لاہور جہاں جہاں دولت کے امیان ہیں پلاسے ہیں مارکیچے ہیں اور دور لگی ہوئی ہے دولت کے اللہ کی قسم شہر لاہور کا سب سے امیر آدمی وہ ہے جس کا بیٹا رمضان کی راتوں میں اللہ کے مسلحے پہ کھڑا ہو بے سکھو ریڑی والا ہو کچھے مکان والا ہو مجھے ترس آتا ہے ان والدین پر مجھے ترس آتا ہے جو بچوں کے لیے مکان بھی بنا گئے کاروبار بھی چھوڑ گئے دولت بھی چھوڑ گئے بینک بیلنس بھی چھوڑ گئے گاڑیاں بھی چھوڑ گئے ساری سہولیات چھوڑ گئے لیکن اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا اللہ کی قسم و دولت مند نہیں ہے وہ قابل رحم لوگ کچھ باتیں نا زمین کے اوپر سمجھ نہیں آتی زمین کے اندر جا کے سمجھ آئیں گے کچھ باتیں نا کھلی آنکھوں سے سمجھ نہیں آتی بند آنکھوں سے سمجھ آئیں گے کچھ باتیں نا چلتی سانسوں سے سمجھ نہیں آتی جس دن سانس بند ہو جائے گی اس دن سمجھ جائے گی حضرات اپنے اولاد کو اللہ کے قرآن کی طرف لگاؤ اپنی بچیوں کو اللہ کے پیغمبر کا فرمان پڑھاؤ ان مدارس کو آباد کرو ان مساجد کو آباد کرو اور خیر اس وقت تک ہے بھلائی اس وقت تک ہے جب تک آپ کے ہمارے بچے اللہ کا قرآن اور پیغمبر کا فرمان پڑھتے رہیں اللہ ان کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نے ایک صحابی آئی اس صحابی کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ اللہ کے پیغمبر کے مدرسے میں پڑھتا تھا سارا دن مسجد میں رہتا قرآن اور حدیث پڑھتا رہتا یہ بڑا بھائی آیا اور آکے کہنے لگا کہ حالات بڑے مشکل ہو گئے دیر ہو گئی ہے میں ہی کماتا ہوں تو صرف کھاتا ہے سارا دن مسجد میں رہتا ہے مدرسے میں بیٹھا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے کام کاش تو کرتا کوئی نہیں میں اکیلا کما کما کے تھک گیا ہوں میرے سے اب گزارہ نہیں ہوگی حالات مشکل ہو گئے جس طرح ہم کہتے ہیں مجھے حالات بڑے اوکھے ہو گئے ہیں بڑے مشکل ہو گئے ہیں اصل میں پیسہ پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے برکت پہلے سے کم ہے اللہ سے برکت والا رزق مانگا کرو اللہ سے آسانی والا رزق مانگا کرو اللہ سے حلال رزق مانگا کرو تھوڑا دے دے برکت والا دے دے کمی کمار برکت والا تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے اور بہت دفاع برکت کے بغیر زیادہ بھی پوری نہیں پڑتی یہ ہمارے آپ کے دیکھنے کے دن ہیں ایک کماتا تھا سارے کھاتے تھے آج سارے کماتے ہیں ایک بھی نہیں کھاتے رونا ہی پڑا ہوا ہے اور اللہ کی قسم اللہ کے قرآن کی ہر آیت سمجھ آتی ہے الحاکم التقاسر حتی سرتم المقابر اور 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 کی رٹ لگی ہوئی ہے یہ دل مانگے مور کی رٹ لگی ہوئی ہے پوری کسی کی نہیں پڑھ رہی ہے یہ فلسفہ چودہ سو سال پہلے قرآن نے کہا تھا بھاگ بھاگ کے انسان تھک جائے گا قبر کنارے چلا جائے گا لیکن اس کی پوری نہیں پڑے گی کائنات کے امام نے کہا تھا لا یملہ جوف اپنا آدم اللہ تراب انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے تو بھرے دنیا کی دولت نہیں بھر سکتی اللہ سے برکت والا رزق مانگا کرو کہا چلو سارا دن یہاں بیٹھے رہتے ہو میں کماتا رہتا ہوں تھک گیا تم بھی چلو کماؤ اپنے بھائی کا بازو پکڑ کے جانے لگا نا کائنات کے امام نے دوسرا بازو پکڑ لیا کہا بھائی بات سنو سچ یہ ہے وہ جو تمہارے گھر میں رزق ہے نا دولت ہے اللہ جو تمہارے خاندان کو رزق اور دولت دے رہا ہے وہ اس بچے کے دین کا علم پڑھنے کی وجہ سے دے رہا ہے اس لئے یہ مت سوچو کہ پیسے نہیں کمائے گا سات آٹھ سال مدرسے میں کہاں داخل کروائیں گے رزق آسمان والا برکتوں سے نوازے کا تھوڑی میں پوری کر دے گا انشاءاللہ اس لئے اپنے اولادوں کو اللہ کے دین کی طرف بھیجو اپنی بیٹھیوں کو خاص طور پر تاکہ آپ کی میری نسلیں اللہ کا قرآن سیکھ جائیں ہم قبروں میں پڑے ہوں ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں ہم قبر کی دھیری بن جائیں لیکن ہمارے بچے اللہ کا قرآن پڑھتے رہیں اللہ کی قسم ہمارے سے زیادہ خوش قسمت انسانی کوئی نہیں ہوگا مجھے یاد ہے میں نے جب میٹرک کیا تو میں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ میں آج کے بعد نوکری کروں گا گھر کے حالات مشکل تھے والد محترم بڑے ہو چکے تھے بیمار بھی تھے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اب نوکری کرنی ہے جوب کرنی ہے میں نے اپنے طور پر کوشش کر کے ایک جوب تلاش بھی کی ساڑھے چار ہزار پی اس کی تنخواہ تھی میں نے اپنے والد محترم سے آکے کہا کہ آج کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دینی اور میں نے نوکری کرنی ہے اور بڑی اچھی نوکری مجھے مل گئی ہے یہ انیس سو چورانوے کی بات ہے انیس سو چورانوے میں ساڑھے چار ہزار پی اچھی تنخواہ ہوتی تھی اچھی تنخواہ ہوتی میرے والد صاحب نے ایک جملہ بولا کہنے لگے مجھے ساڑھے چار لاکھ روپیہ بھی لاکھے دوگے نہ میں نے نہیں لینا مجھے قرآن حفظ کر کے دوگے ساڑھے چار لاکھ روپیہ بھی لاکھے دو میں نے نہیں لینا مجھے قرآن پاک حفظ چاہیے میں سچی بات آپ کو بتا تو میں نے کہا میرا باوی اس کو کوئی سمجھ نہیں دنیا کی یہ پتہ نہیں کیسی بات کرتا ہے کچھا مکان ہے بیمار آدمی ہے بوڑا ہے بیٹا کمانے کے قابل ہوئے یہ کہتا ہے میں نے تیری تنخواہ نہیں لینے کنانے پاک حفظ کر کے دے میں نے اپنے طور پر سچی بات ہے سوچا میں نے کہا مولوی دے مولوی رہے نا انہوں نے دنیا دا پتہ ہی کوئی کوئی میرے والد صاحب مرہوم رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے آج چودہ سال ہو گئے اللہ ان کو غریق رحمت کرے آج جب میں اللہ کے دین کے سفر کرتا ہوں اور الحمدللہ تقریباً بارہ ہزار کے قریب جلسے کر چکا ہوں آج میں سوچتا ہوں میرا والد بہت سہانا تھا میرے والد بہت سمجھدار تھا اس نے بڑا زبردست سوڈا کیا ہے حضرات یہ باتیں شاید اس جنگی میں سمجھ نہیں آتی لیکن جب ہم جا قبر پڑے ہوں گے پھر سمجھ آئے گی کہ ہم کون کون سے سوڈے یہاں کر کے آئے ہیں ایسی اللہ کا قرآن نہیں کہتا قرآن نے کہا ہے انسان اکثر سوڈے تم گھاٹے کے کرتے ہو اپنی اولادوں کو اللہ کے دین پر لگاؤ دعا کرو اللہ انہیں عمل کی توفیق اطاف فرما دعا کرو اللہ انہیں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دعا کرو اللہ انہیں ہمارے بڑاپوں کی سہارے بنا دعا کرو اللہ انہیں ہمارے لئے صدقہ اچاریہ بنا جناب والا یہی وہ ایک چیز ہے جو ہمارے کام آنے والی ہے آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے استاز ہیں اور سن نبی دعود کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے جو الحمدللہ ہمارے جامعات میں پڑھائی جاتی ہے یہ بیٹے یا بیٹیاں جنہوں نے قرآن حدیث مکمل پڑھی ہے انہوں نے یقیناً وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے ایسے یہ اللہ نے ان کی کتابوں کو قبول نہیں کر لیا خود اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں مشہور ہے لیکن آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں کشتی پہ سفر کر رہے تھے پانی کا سفر ہے اور پاس سے دوسری کشتی بھی گزری ہے اس میں ایک مسافر بیٹھا ہوا ہے یہ میں عمل کا فائدہ آخری بتانے لگا اس مسافر کو چھینک آتی ہے اور آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کا روایت یہ ہے طریقہ یہ ہے دستور یہ ہے جب چھینک آئے گی تو کیا پڑھنا ہے الحمدللہ اور سننے والا کیا پڑھے گا یا رحمت اللہ اور پھر پھر چھینک لینے والا کیا پڑھے گا یا حدیق اللہ و یس لحبالکم اس مسافر کو چھینک آتی ہے امام صاحب سفر کے دوران کتاب پڑھ رہے ہیں امام محترم کو جواب دینا یاد نہیں رہا سستی ہو گئی کنارے کے قریب پہنچے نہ تو ذہن میں خیال آیا کہ اس نے الحمدللہ کہا تھا مجھے یرحمت اللہ کہنا چاہیے تھا میں حدیث کا استاد ہوں میں نے حدیث بھی عمل نہیں کیا یہ تو بہت بڑا میری سے غلطی ہوگی ہمارے جیسا ہوتا کہتا چلو کوئی غل نہیں پلچک معاف ہوں دیئے اب آپ بیانوں تو بہت ہی معاف ہے نہیں ہمارے جیسا ہوتا اتنی بات کرتا زیادہ سے زیادہ کیا کرتا وہاں بیٹھا بیٹھا یرحمت اللہ پڑھ لیتا کچھ بھی کرتا لیکن حدیث کی اساطزہ بہت بڑے انسان ہوتے تھے کشتی والے سے بات کی کہا وہ جو کشتی گئی ہے نا بھی یہاں سے میں نے اس کے پاس جانا ہوں اور ڈرائیور نے جب دیکھا نا کہ اس واری فسی ہوئی ہے اس نے کہا اچھا اس نے کہا جی تین دینار لگیں گے سپیشل جا مانگا اس نے مومہ کے پیسے مانگ لیے امام ابو دعبود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اکیلے کشتی میں بیٹھے اس کشتی والے کے پاس پہنچے اور جا کے اس بھائی کو تلاش کیا اور کہا کہ بھائی آپ کو چھینک آئی تھی آپ نے الحمدللہ پڑا تھا مجھے یرحمت اللہ کہنا چاہیے تھا یاد نہیں رہا میں صرف اس کنارے سے یرحمت اللہ کہنے کے لیے آیا ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے آیا یرحمت اللہ کہا انہوں نے یہدیکم اللہ کہا واپس پلٹائے اور حدیث پر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہوا امام خود فرماتے ہیں میں ابھی واپس کنارے پہ نہیں پہنچا غیب سے آواز آئی یا ابا دابودہ استرائیت الجننت بسلاست دینار ابو داود آپ نے تین دینار خرچ کر کے مہنگا سودا نہیں کیا اس تین دینار کے بدلے نے اللہ تیرے خاتے میں جنت عطا کر دی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول کو لہذا استفراللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و آخر دابانا ان الحمدللہ